اسی بہن کی ہیں جس کے گھر کے حالات بہت ہی تنگ تھے اور وہ فاقوں میں زندگی بسر کر رہی تھی ایک دن اسے اپنے بھائی کی کال آتی ہے اس کا بھائی بول رہا ہوتا ہے کہ کافی دیر ہو گئی ہے کیونکہ ملاقات نہیں ہوئی تو آج سوچ رہے تھے کہ میں اور بیگم تمہارے پاس کچھ دیر ملنے کے لیے آ جائیں بہن یہ سب سن کر بہت پریشان ہو گئی کیونکہ گھر میں اس کے پاس بھائی کی خدمت کرنے کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا کہنے لگی کہ میں باورچی خانے چلی گئی تاکہ ان کے لیے جلدی میں کچھ تیار کر سکوں پر گھر میں صرف دو تین آم ہی بڑے تھے جلدی میں دو کلاس چوس تیار کر لیا تاکہ جیسے ہی بھائی بھا بھی آئیں تو زیادہ وقت انتظار نہ کرنا پڑے جلدی سے وہ ہی آگے رکھ لوں گی جب وہ آئے تو بھائی کے ساتھ ان کی ساس بھی تھی جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آئیں تھی تو میں نے دو گلاس جوس ماں اور بیٹی کے سامنے رکھ دیئے اور پانی کا گلاس بھائی کے سامنے رکھ کر کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو سیون اپ پسند ہے بھائی نے جیسے ہی گلاس مو سے لگایا تو سمجھ گیا کہ یہ تو پانی ہے بھائی سمجھ گیا کہ بہن کے گھر میں کوئی اور چیز نہیں تھی اس لیے سیون اپ کا گلاس کہہ کر مجھے پکڑا دیا ہے اب بھائی بھی بہن کی عزت رکھنے کے لیے ایک ایک گھونٹ پیتا ہے کہ ایسا لگے جیسے اس میں سیون اپ ہی ہے اسی دوران ساس نے اس کے بھائی سے کہا بیٹا سیون اپ میرے میدے کے لیے اچھا ہے اس لیے میرا جوس تم پی لو اور سیون اپ مجھے دے دو بہن اپنے دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ لو جی میری چلاکی تو رسوہ ہو جائے گی کیونکہ اس میں سیون اپ تو تھی ہی نہیں پر اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے بھائی نے اپنی ساس سے کہا کہ اس کلاس سے تو میں نے کافی سیون اپ پی لیا ہے آپ کے لیے میں فریج سے بوتل لاتا ہوں انہوں نے ایک کلاس لیا اور جلدی سے باہر مکلے تھوڑی دیر بعد ہم نے ایک کلاس ٹوٹنے کی آواز سنی بھائی واپس آئے ساس سے کہا کہ سیون اپ کی بوتل تو مجھ سے گر کر ٹوٹ گئی ہے میں جلدی سے آپ کے لیے دکان سے ایک بوتل لے آتا ہوں ساس نے سبتی سے انکار کیا کہ چلو یہ میرے نصیب میں نہیں تھا کچھ پیسے جیب سے نکال کر اپنی بہن کے ہاتھ میں رکھ دیئے اور بولا کہ تمہارا گلاس مجھ سے ٹوٹ گیا تھا تو ان پیسوں سے تم وہ گلاس لے لینا وہ اس طرح سے بہن کو پیسے بھی دی لیتا ہے کہ کسی کو وہ نظر نہ آئے اور مٹھی بند کر کے اس کی مٹھی میں ڈال کر اس کی مٹھی بند کر دیتا ہے جب وہ سب چلے جاتے ہیں تو بہن اپنی مٹھی کھول کر دیکھتی ہے کہ کتنے پیسے دیئے ہیں بھائی نے اس میں کم و بیش دس ہزار روپے موجود ہوتے ہیں وہ سمجھ آتی ہے کہ میرے بھائی کو میرے حالات کا فاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اس لیے انہوں نے مجھے یہ پیسے دیئے ہیں اور در بردہ میری مدد کی ہے دوستو یہ بیغام ان بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی بہنوں کے پاس جاتے نہیں اور ان کی خیریت دریافت نہیں کرتے دوستو کبھی کبھی اپنی بہنوں کے پاس جایا کریں لیکن اپنی بہن کے پاس جاتے ہوئے خالی ہاتھ مت جایا کریں ہو سکتا ہے کہ وہ مشکل سے زندگی گزار رہی ہو اپنی بہنوں کا خیال رکھیں کیونکہ بہنے باپ کے مرنے کے بعد آپ کے آسرے پر ہوتی ہیں اور آپ ہی کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں اپنی پیاری پیاری بہنوں کو تنہا مت چھوڑیے ان کی مدد کیا کریں کیونکہ بہنوں کی دعاوں سے آپ کو دنیا اور آخرت کا ہر سکون ملے گا وہ سکون جو شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے امید ہے ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گے